اور کسی پہ بہتان لگانا کسی پہ الزام لگانا یہ دیکھویں کہ کتنا بڑا گناہ ہے کیسے آپ لوگ نید ہے آپ سب ٹھیک ہوگی خیرے سے ہوں گی تو جی ابھی میں ویڈیو پڑھانے کا میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کیونکہ دن کو میں نے جو ویڈیو ڈالی تھی اس میں میں نے ساری حقیقت آپ لوگوں کو بتائی ہے اتنی پریشان ہوں میں سوچ سوچ کے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بالے میں تو پانچ چھ ویڈیو ابھی تک میں دیکھ چکی ہوں جو اپنے لوگوں کو دیکھے وہ ویڈیوز بناتے ہیں جو ہمارے اپنے لوگیں وہ ہمارے ساتھ کیا کریں ابھی میں نے اپنی ٹھوپو تسلیم کی ویڈیو دیکھی ہے بسیر کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکال جیز ہی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں ہم بچے تو نہیں ہیں میں بچے ہو یا جوید بچے ہیں ہم دنوں میں سے کوئی بچہ نہیں ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے بھی اللہ کو موت دکھانا ہے گناہ جائز ہے یا نا جائز کا ہمیں بھی بتائیں اور یہ ثبوت انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں دیکھائیں گے آج ہم ہمیں آپ لوگوں سے جو بات کرنے ہیں وہ تھوڑی اور بات ہے تو نکال کر نمکال ہنے کا ثبوت اور میتنسی کا ثبوت انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل مل جائے گا تو اس کے بعد ہم اس ٹوپوٹٹ پہ کوئی بھی بات نہیں کریں گے اس وقت میری حالت بہت زیادہ کرنا میں اتنی مجھل ٹینشن ہو رہی ہے جن کو میں اپنا بھائی مانتی تھی آج وہ میری بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منار کریں کیا مجھے نہیں بتائیں منار کیا ہوتا ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے اور جو بہت وسیم بھائی نے کیا نا ہم میرے بچوں کے بارے میں سماوے کے بارے میں کہ کل وہ ویڈیو میں بتائیں گی تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے وہ چھوٹی سی بچے ہیں اس کو اتنا زیادہ مطلب کر رہے ہیں مجھبور کر رہے ہیں کہ وہ ویڈیو میں آکے باتیں کریں تو دن والی ویڈیو میں میں نے یہ ہی کہا ہے کہ میرے بچوں کو یوٹیوب پر نہ لائیں ان کو مجبور کر تو یوٹیوب پر لائے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے تو وہ میرے خلاف کرتے ہیں بچوں کو اور اس لیے تو میرے بچوں کو اپنے پاس رکھا ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف کر کے ہم ان کو بدرام کریں گے تو آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ عدد کا ہے جو کہ سب لوگوں نے مجھ پر بہت زیادہ باتیں کی ہیں تو عدد کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ڈیڑھ بھی نا میں نے اپنی امی کے گھر گزارا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد ان کی دھمکیوں کی وجہ سے جیسے آج ہی میرے بچوں کے نام کہنے ہیں نا ان سے ہم مذہب دستی ویڈیو بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس وقت میں انہوں نے یہی کام کیا اور میرے ماں باپ کو بھی مجبور کر دیا مجھے وہاں بیٹھنے پر تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اس کے ساتھ ویڈیو بناتی تھی تو خدا کی نزدیک میں نے بھی اللہ کو مو دکھانا ہے میرا اس سے کوئی باستہ نہیں تھا وہاں میں چہہے دیکھ بھی نا رہی بھی صرف بچوں کی وجہ سے ویڈیو تو وہ مجھ سے زبردستی بنوا لیتے تھے یہ کہہ کہ آپ لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی بچوں کو روٹی نہیں ملے گی تو اس وجہ سے وہ مجھ سے چونیاں پینانا یہ سب یہ ان کے ڈرامے ہوتے تھے آپ لوگ میرے چہہے سے بھی دیکھ سکتے تھے اس وقت بھی میں ٹینشن میں ہوتی تھی اس کے باوجود یہ مجھ سے ویڈیو بڑھاتے تھے تو گاؤں والوں کا آپ لوگ جانتے ہیں کہ گاؤں والے جاہل لوگ یہ نہیں سوچتے کہ تنصیب کیا چیز ہوتی ہے وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں کہ جب ان کو کہہ دیا کہ تنصیب ہو چکے لیکے اس کے باوجود وہ نہیں مانتے کہ جب موں سے طلاق نہیں تھی تو یہ تنصیب کیا چیز ہے تو جب وہاں واپس گئے نا تو وہاں پر بھی ان لوگوں کی یہی علاقہ وہ تین بار موں سے بھی کہہ دے نا کہ اس کو طلاق ہوگی پھر بھی وہ نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کا دماغ نہیں اس نے تو غصے میں کہہ دیا ہے تو یہ بات آپ لوگ سوچے نا لیکن میں آج آپ لوگوں کو یہی بات بتانا جا رہی ہوں کہ میری تنصیب اسی وقت ہو چکی تھی یہ پروہ آپ لوگ کو انشاءاللہ کل مل جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگ کیا سوچتے کیا نہیں سوچتے اس سے مجھے کوئی گاتے لیکن لوگوں کے موں بند کرنے کے لیے مجھے وہ ثبوت دکھانے پڑے گئے ہمارے اندر کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں لیکن سونیا اور وسیم جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا نکال نہیں ہوا یہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے تو کیا وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تب ہمارے نکال جائز ہوتا یہ تو ہم لوگ جاتے ہیں نا تو خدا جو نے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو ثبوت مل جائے گا یہ ہی بات کرنے کے لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو اس بار میں میں جتنا جانتی تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے جن کو بہت زیادہ مجبور کیا جا رہا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ذہن آپ لوگ دیکھیں کس طرح وہ خراب کر رہے ہیں ان بیچاروں کے آگے زندگی کیا ہوگی بچوں کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اپنی بچوں کے ساتھ وہ یہ سب کر رہے ہیں تو آگے کی بات یا کچھ جوید آپ لوگ سے کرنا چاہتا ہے تو آگے کی ویڈیو ان کے ساتھ آپ لوگ شیئر کریں تو مجبورا ہمیں دوسری یہ ویڈیو بنانی پڑی ہے کچھ ویڈیوز ہمارے قلعہ دوبارہ ہیں اور میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات بولی ہے کہ اگر اب کوئی ہمیں بات کرے گا کسی بھی معاملے پر تو انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور جواب دے گے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ معاف کر دیتی ہے انسان کبھی معاف نہیں کرتے کسی بھی بات کو تک تک جب تک ان کو ثبوت یا وہ پروف جو ان کو دکھایا نہ جائے آنکھوں سے اور الحمدللہ میرا جو گھرانہ ہے دینی گھرانہ ہے امی ابو سب الحمدللہ کوئی اور ایڈوکیٹڈ بندہ ہوں میں اتنے ہم بلکل پاگل نہیں ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنے وعدہ کی مزید سے ان گوان ہم کو بٹھایا ہے اپنے نکاح میں جو باہت جا کے یہ ہمارا جو نکاح ہوا ہے باہت جا کے یہ بات بھی نہ کریں کیونکہ اس وقت سیچویشن اس طرح چاہ رہی تھی کہ اب بھی ہم اپنی شاندی کا کوئی بھی اعلان نہیں کرنے والے تھے اگریں ڈیڑھ دو مہین نہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے جو ریواج ہیں اور جو لوگ سوچ رکھتے ہیں ان کی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے گاؤں میں بھی ورز تمسیق کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا یعنی کہ قانون کو کچھ نہیں سمجھا جاتا وہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت سے تنسیق ہوئی ہے عورت نے اپنی مزی سے ایک کیس درچ کروایا ہے اور اس نے یک طرفہ فیصلہ لیا ہے تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے جب تک اس کا ہزمینڈ تین دفعہ طلاق نہ بولے اس وقت تک وہ طلاق نہیں ہوتی اسلامی لحاظ سے یہ بات بالکل دلست ہے لیکن جو قانون کو جانتے ہیں سب کچھ کوڈ میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اور ان معاملات میں مجھے تو پتہ ہے الحمدللہ ایک ایک بات کو میں سمجھتا ہوں جب تنسیق ہو گئی تو اس کے بعد سابرہ یہاں پہ اپنے گھر میں رہی ہے پورا ڈیڑھ مہینہ یہاں پہ رہی ہے پھر اس کو پوز کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو طلاق ہے نہیں تنسیق کو تو ہم ماتے نہیں کیونکہ ہمارے بیٹے نے طلاق نہیں جیا اگر آپ لوگ اپنی بیٹی کو واپس نہیں بھیجیں گے کیونکہ اس وقت معاملات چل رہے تھے اگر ہم اس وقت تنسیق کی بات کرتے تو مولتو یقین ہے یہ بات کا نفارم ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بچوں کے ساتھ کوئی بھی نقصان کر سکتے تھے تو اس کے والدین بہت زیادہ ٹینشن میں رہے اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کو گو رہے ہیں کہ جب ہماری بیٹی گزارہ وہاں پہ نہیں کرنا چاہتی تو آپ ہمیں کسی لیے زبردستی کہتے ہیں نہیں ہم کسی اگر جہاں پہ آگے شادی کرنا چاہتے ہیں اس بات کا بھی ہمیں پتا ہے یہ اس تنسیق کو ہم قبول بھی نہیں کرتے ڈیڑھ میں نے یہاں پہ عدد کا گزارہ اس نے اپنے گھر والوں میں اور ڈیڑھ میں نے وہاں پہ جا کے رہی ہے چھے دن کی پہلے کی جو بات آپ کا رہے ہیں اسی چھے دن پہلے جب اس کو مار پیٹ کے باہر نکالا گیا اس کو بچے اس کے نہیں دے گئے تو اس کے بعد ہمارے جو عدد کا اس کا قائم تھا وہ پورا ہوا اور آ کے ہم نے گھر میں میرے والدین بھی تھے اس کے والدین بھی تھے اور گواہان وہ تھے جو ہمارے اعتماد والے بندے تھے ٹھیک ہے نا جن کو کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ گواہ کون کون تھے تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں نا کہ دنیا کبھی انسان کو معاف نہیں کرتی ٹھیک ہے دیکھنے والے کبھی بھی بھی معاف نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہمارے کل آپ کو کل کی ویڈیو میں آپ کو ہمارا نکال نامے کا سابرہ کی تنسیق کا انشاءاللہ مکمل ثبوت مل جائے گا اور انشاءاللہ وسیم اور سونے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو اس بات کا مکمل موتوڑ جواب دے گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اللہ کا امود دکھانا ہے ہم نے سازد کی گناہ نہیں کرنا اور یہاں تک یہی پوزیشن اب دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارے کل آپ کی تنی ویڈیوز دار رہی ہیں یہی پوزیشن اس وقت بھی ہماری تھی جب انہیں پتہ چلا کہ جوید سابرہ نے شادی کر لیا ہے دس دس پانچ پانچ بلدوں کو انہوں نے بزار میں چھوڑ دیا کہ انہوں نے شادی کر لیا ہے ہم ان کے ساتھ ٹانگیں توڑ دیں گے یہ توڑ دیں گے وہ کر دیں گے ہمارے والدین الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھ دار ہے انہوں نے کہا کہ بچے ٹینشن میں نہ آ جائیں ٹھیک ہے ان کو ہم سائٹ پہ کر کے سب کچھ کیونکہ ہماری ویڈیوز آپ آنے والی ہیں میرے والد کے ساتھ کبھی میرے ویڈیو نہیں بلائی وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے ان کے والدین اس کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ سے ویڈیو شیئر آپ ضرور کریں گے بہت جلد اور جہاں تک نکاح نامی کی بات ہے نکاح پہ نکاح کبھی نہیں ہو سکتا نہ ہی اس کو اسلام مانتا ہے نہ ہی کوئی قانون مانتا ہے آپ بہن پائی جتنی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ اس بات کا پھر ہم اپنی ویڈیوز میں بار بار اس ٹوپک کو یہ لے کے کیوں چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں چاہ رہے ہیں یہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا آپ کہتے ہیں اب ہم کسی طریقے سے بھی کسی بھی حال میں آنے سابرہ اور جویر کو ہر حال میں بدنام کرنا ہے اور پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنا ہے پھر اسی ایک پوائنٹ کو لیتے ہیں کہ ان کا نکاح جائز نہیں ہے انہوں نے نکاح پہ نکاح کر لی ہے کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم نے اللہ کو ممکن اللہ کو ممی نہیں دکھانا تو اللہ تعالی کی ذات بڑی بے نیاز ہے اللہ سے ڈالو ٹھیک ہے جس کے قبضے میں تمہاری بھی جان ہے ہماری بھی جان ہے اور کسی پہ بہتان لگانا کسی پہ الزام لگانا یہ دیکھنے کہ کتنا بڑا گناہ ہے جو میری بہنیں پڑی ہی کی ہیں قرآن جید پڑتی ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی شریف انسان پہ شریف عورت پہ بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس پہ زمزتہ ہم ہو رہے تھے اس پہ قیامتیں پٹی ہوئی تھیں پورا ایک دو مہینے سے یہ ظلیل ہوتی رہی ہے وہاں پہ صرف میرا قصور اتنا ہے کہ میں نے اس کی زندگی کا احساس کیا مجھے کوئی رشتوں کی کمی نہیں تھی اس سے شادی کرنا ہی میرا گناہ تھا یہ پوری اب وہ لوگ جو ہمارے مخالفوں ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب جب ثبوت ہم اپنے بہن بھائیوں کو دکھا دے گے اس کے بعد ہم کوئی بھی بات اس معاملے پہ ڈسکس نہیں کریں گے ہاں اگر انہوں نے کوئی پھر بھی ویڈیو ڈالی تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے ہم بلکل بھی چک نہیں بیٹھنے والے یہ کہنا جو مرضی ہے کہتے رہے ہیں آکر یوٹیوب پہ یا تو یہ کسی کی زندگی کو برباد نہ کرتے پسنا ڈسکس نہ کرتے اگر آپ انہوں نے کیا ہے تو انشاءاللہ جواب بھی دیکھنے پڑے گا اور ان کو موں کی کھانی پڑے گی تو بس ویڈیو پہ میں یہ اینڈ کرتا ہوں سابرہ کے چینل پہ اور میرے چینل پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ویڈیوز آئیں گی ٹھیک ہے بس فیلہ ہم دونوں بہت جگہ تینچنل ہمارے گھر والے اتنے تینچنل میں ہمارے کار پہ بات ہوتی رہی انشاءاللہ کار پہ بات بھی ہم جب انشاءاللہ ان سے کریں گے ویڈیو کار پہ بھی بات کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے لیکن میں سمجھ لاؤں کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو انسان کو اپنے خونی رشتوں کا خیال ہونا چاہیے کچھ تو نہ کچھ انسان کسی دوسرے کی عزت جب اچھا رہا ہوں دوسری بات یہ کہ آپ فیلحال دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں جب تک ہم کل تک ثبوت آپ لوگوں کو نہیں دکھا دیتے ہاں پہلے تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کیونکہ ہم نے وہاں سے جہاں پہ ہم نے ریجیسٹر کروایا نکال وہاں سے ہم اپنا نکالنمہ نکلوائیں گے کیونکہ اب تو شام ہو چکی ہے اب تو کوئی بھی وہاں پہ جا نہیں سکتا میں نے ذمہ لگا دیا ہے وہاں سے نکالنمہ ریجیسٹر کروایا کے ریجیسٹر جو ہوا ہے ہمارا تو وہ انشاءاللہ لے آئے گا اور تنسیر کی ارجین انشاءاللہ کواپی بھی لے آئیں گے تو آپ سے انشاءاللہ کل شیئر کریں گے باقی جو بھی باتیں کر رہے ہیں ان سے میں بس اللہ معاف کریں میری توبہ ہے بستقراللہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائیں بہت شکریہ انشاءاللہ کے لئے گئے میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ